دنیا نیس ٹوڈیوز میں خوش آمدید میں ہوں علی حیدر، ہیڈنیز آت جانی اور خبروں کی دفصیت سب سے پہلے بات کریں کہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد واپس دروانہ ہو چکے ہیں مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو اور محسن اخوی کو خود دروانہ کیا واپس دروان کی کے وقت بلاول بھٹو نے وکٹری کا نشان بنایا بلاول بھٹو نے وفت کے حمراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی بلاول بھٹو زرداری اہم معاملے پر ملاقات کے لیے آئے ایجاز جاکھرانی کا ایسا کہنا تھا وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار ایک اہم ملاقات تھی جو کہ اختتام پذیر ہو چکی ہے اس ملاقات کا کیا حوال ہے جی بالکل یہ انتہائی اہم ملاقات اس حوالے سے بھی تھی کہ وزیر داخلہ محسن نکوی جو ہے وہ اس ملاقات میں موجود تھے اور پہلے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے اور ان کے حمراہ جو ہے وہ ایجاز جاکرانی تھے میر جو کراچی ہیں مرتضی وحاب وہ تھے جبکہ رکنے قوم اسمبلی قاسم گلانی تھے جبکہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ محسن نکوی پہنچے اور اب سے کچھ دیر قبل یہ ملاقات ختم ہوئی جس کے بعد جو جی ایو ایف ای زرائے کا یہ کہنا ہے کہ جی ای ایف ای نے بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ سے جو حکومتی تجاویز تھی اس پر مشابرت کے لیے جو ہے وقت مانگا ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان کا جو حکومتی تجاویز ہے وہ شورا اور اپنے ساتھیوں سے اس پر مشابرت کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اور اس سے متعلق بلاول بھٹو اور محسن نکوی کو بھی آگاہ کیا ہے کہ اس معاملے پر وہ اپنے شورا اور عاملہ کے جو عراقین ہیں وہ اس سے مشابرت کریں گے جبکہ اپنی لیگل ٹیم سے بھی مشابرت کریں گے اس کے بعد وہ بقاعدہ طور پر حکومت کو آگاہ کریں گے جبکہ اس ملاقات کے بعد جو سینیٹر کامران مرتضی ہے انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ مختلف تجاویز حکومت کی جانب سے ہیں لیکن مولانا وہ تھکے ہوئے تھے اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ شورا اور عاملہ اس پر غور کرے گی کچھ تجاویز شاید اچھی لگے اور کچھ بری لگے لیکن اچھی تجاویز پر ہم اچھی بات کریں گے صحافیوں کی جانب سے استفسار کیا گیا ہے کہ اگر مشابرت کے لیے وقت مانگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج وہ آئینی ترامیم نہیں آ رہی جس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے متعلق کچھ تھی پتا مگر ہم اپنا مائنڈ اپلائے کر رہے ہیں جبکہ آئینی ترامیم سے متعلق قومی اتفاق رائے کے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ قومی اتفاق رائے کے لیے ہم سمیت پی ٹی ای اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد ملے اور ٹائم دے جبکہ ابھی ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ اس وقت تمام جو نظریں ہیں وہ جے یو ایف اے کی طرف سے تو قوم کو کیا پیغام دیں گے ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قوم دعا کرے کہ ہم سے اس معاملے پر کوئی غلطی نہ ہو جائے آج جو وزیراعظم کی انہیں جو اتحادیوں کے عزاز میں جو اشائیہ دی اس کے بعد جو پاکستان طریقہ انصاف سب سے پہلے آزم نظیر تارر وزیر قانون اور محسن نکوی جو وہ مولانا فضل ایمان سے ملاقات کے لیے آئے اور حکومت کی جانب سے جو تجابی جو وہ سامنے لے کے آئے ہیں جس کے بعد جو پاکستان طریقہ انصاف کا وفت ہے جس میں درستر گوھر تھے اسد کیسر تھے عمر ایوب تھے شبلی فراد اور سابزادہ حامد رضا جو ہے وہ انہوں نے بھی ملاقات کی اور اس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر جو ہے وہ بھی گئے جبکہ آپ سے کچھ دیل قبر جب بلاول بٹو زرداری اسے بھی میڈیا نے گفتگو کرنے چاہیے لیکن وہ نہ رکھے اور ان کی جانب سے جب میڈیا کی کیمروں کی طرف انہوں نے وکسی کا نشان بناتے ہوئے جو ہے وہ آپ سے کچھ دیل قبر مولانا فضل الرمان کی حاجگاہ سے روانہ ہوئے جبکہ ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ صبح دوبارہ جو ہے وہ مشاورت کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہوگا اور توقع یہ کی جاری ہے کہ حکومتی جو ٹیم ہے وہ دوبارہ جو ہے مولانا فضل الرمان کے گھر پہنچی گئے اور مجید جو تجاویز ہیں جو ڈرافٹ ہے اس سے متعلق جو ہے مولانا فضل الرمان سے مشاورت کی جائے گی جبکہ یہ بھی اس حوالے جو ہے کہ کل آج صبح جو ہے وہ دس بجے کابینہ کا حصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں متوقع طور پر جو آئینی ترمیمی بل ہے اس سے متعلق جو ہے وہ اس کی منظوری لی جائے گے اور اس کے بعد ساڑھے گیارہ بجے جو ہے قومی سمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے کابینہ سے منظوری کے بعد جو ہے وہ یہ بل جو ہے وہ قومی سمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس شام چار بجے طلب کیا گیا ہے اگر حکومت اپنے نمبر گیم پورے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بقاعدہ طور پر یہ معاملہ جو ہے وہ لیجسلیشن کا عمل جو کل مکمل کر لیا جائے گا تاہم اب جو مشابرت کی بات آئی ہے تو اس کے بعد یہ توقع کی جاری ہے کہ شاید اس آئینی ترمیم کو لانے میں جو ہے مزید اب کچھ ٹائم لگے جی آئینی صلاحات پیکیج مولانا فضل الرحمان انتہائی اہم ہو گئے وزیر قانون آزم نزیر تارہر اور وزیر داخلہ محسن اخوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائشکاہ پر ملاقات آزم نزیر تارہر نے مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترمیم کے مساویدے پر بریفنگ دی حکومت کوئی فرد واحد نہیں بلکہ جوڈیشن پیکیج لا رہی ہے مجاویزہ ترمیم میں آئینی عدالت کا خیام شامل آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم تجویز کی جائے گی وزیر قانون کی بریفنگ سربرا جی جوائی مولانا فضل الرحمان کی حمرہ قانونی ٹیم بھی موجود تھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پیش کردہ تاجاویز پر بھی غور کیا جائے گا وزیر قانون سے وزیر قانون آزم رزیر تارہر اور وزیر داخلہ محسن اخوی کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تفصیل سے اگاہ کیا وزیر قانون کو وزیراعظم کو مولانا فضل الرحمان کی تجاویز پر بھی بریفنگ دی گئی مجاوزہ آئینی ترمیم رات گئے ایک بعد دوسری ملاقات پی ٹائی وفت کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہم اس ملاقات سے بہت مطمئن ہیں ملاقات اچھی رہی ایسا کہنا تھا بیریسٹر گوھر کا کئی چیزوں پر مولانا فضل الرحمان نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا عمر ایوب کا ایسا کہنا تھا مجاوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے رات گئے ایک بعد دوسری ملاقات پی ٹائی وفت کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی اور بیریسٹر گوھر علی خان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس ملاقات سے بہت مطمئن ہیں اور کئی چیزوں پر مولانا فضل الرحمان نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک اہم حیثیت اختیار کر چکے ہیں مجاوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے رات گئے ایک بعد دوسری ملاقات کی جا رہی ہے پی ٹائی وفت بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کے رہائشگاہ پر پہنچا اور بیریسٹر گوھر نے ان سے ملاقات کی اور ان کا وفت بھی ان کے ہمراہ موجود تھا